ایسا ہوا باتا ہوں آپ کی پرино没有 لیکن لوändern میں تھ developer on alial limb جو جد ہے surgنا چاہئے لیکن UN alial limb میں پورائیں منقصوں کے ہوا olin میں آپ کیاشخص 挖 Brother � گل موسیقے پر موسیقے کی کے لئے جس لارے ہیں پلکسز SARS صلی Linos پہلے روٹس ہوتی ہیں جو روٹس ہوتی ہیں وہ بسیقلی اس کے نیچے ہوتی ہیں پہ سوٹے ٹرائیگل آف نیک اس کے بعد تی سے تیلر جو ہے تی فور ٹرنکس پہ ٹرنکس آ جاتے ہیں پھر برنکس دی فور ڈویانز وہ بہائینڈ ڈی کلیوکل ہوتی ہیں اور پہی کول سے آ جاتے ہیں آپ کے کارڈس وہ ایکزیلا میں ہوتے ہیں اور بیر سے جو بی ہے وہ برانچس so this is all about ڈویٹال پیکسس کس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو روٹس رنکس ڈویانز اور پھر کارڈز اور پھر برانچس اب اس میں کیسے یاد رکھنے ہیں کہ روٹ سے کون کون سی برانچس آئیں گی ٹرنک سے کون کون سی آئیں گی ٹھیک ہے اور پھر جو ہے آپ کے جو کارڈ ہیں سے کون کون سی برانچس آئیں گی so روٹ سے بسیقلی کیا ہوگا جو روٹس ہے اس کا نیمونک ہے ڈی ایس ایل آر root کا نیمونی کیا ہے DSLR DSLR stands for what DS for dorsal scapular DS for dorsal scapular صحیح ہے اور LL for what L for long thoracic nerve long thoracic nerve اور R for roots تو یہ جو long thoracic nerve ہے اور جو dorsal scapular nerve ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ root سے آتی ہے roots ٹھیک ہے so اس کا جو dorsal scapular nerve ہے اس کا C5 root value ہوتی ہے اور جو long thoracic nerve ہے اس کا C5 C6 C7 سے وہ آ رہی ہوتی ہے اس کا salt nemonic بھی ہے یہ long thoracic nerve سے ہوتی ہے nerve to serratus interior ہے پھر آجتے ہیں trunk سے branches کون سے آتی ہے جو trunk ہے اس کا nemonic SST S for supra scapular nerve اور S for subclavius کی nerve supra scapular nerve اور subclavius کی nerve یہ teeth اور trunk یہ trunk سے آتی ہے اور ان کی root value ہے C5 C6 ٹھیک ہے تو ابھی میں نے جو پہلی بتائی اس کی جو dorsal scapular nerve تھی اس کی C5 تھی اور ساتھ long thoracic nerve کی آپ نے کو پہلی یاد ہوگی C5 C6 C7 ہوتی ہے long thoracic nerve 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 to serratus interior پھر C5 کے ساتھ ایک C6 کا addition کرنے سے supra scapular اور subclavius دونوں کی root value C5 C6 یاد ہوگی چلو یہ ہو گیا پھر آجتے ہیں quads کی branches تو quads کی branches کسی یاد رکھتی ہیں ساتھ پہلے آجتے ہیں لیٹرل قوڈ لیٹرل قوڈ لیٹرل قوڈ کی جو ساری branches ہیں ان کی root value ہوگی long thoracic nerve non-cressive کی کیا تھی C5 C6 C7 تو LLM لیٹرل قوڈ میں تین لیٹرز ہیں اور تین ہی root values ہوگی C5 C6 C7 صحیح ہے سو C5 C6 C7 یہ LLM لیٹرل پیکٹوریل نرف لیٹرل روٹ آف میڈیا نرف اور مسکلوکریٹینیس نرف یہ سارا لیٹرل قوڈ ہو گیا یہ سارا لیٹرل قوڈ ہو گیا اوکے اور میڈیل قوڈ کی branches کون کونسی آتی ہیں میڈیل قوڈ میں بسیقلی کیا ہوتا ہے جو میڈیل قوڈ ہوتا ہے اس کا نیمونی ہے M4 U صحیح ہے M4 U اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو U ہے C7 C8 E1 جو LLM کا root value ہے باقی جو M ہے اس میں جو آپ کے پاس آجاتے ہیں میڈیل پیکٹوریل نرف M4 جو ہیں میڈیل پیٹینیس نرف میڈیل پیٹینیس نرف میڈیل پیٹینیس نرف میڈیل پیٹینیس نرف سٹار سٹار میں جو S ہے وہ کیا ہے وہ ہے سبسکیپولر نرف صحیح ہے سبسکیپولر نرف کون کون سی اپر اور لور دونوں صحیح ہے اپر اور لور دونوں سبسکیپولر اچھا اب جو سبسکیپولر نرف ہے ان کی root value ہوتی ہے C5 C6 C5 C6 اور کس کسی تھی وہ بھی S والی تھی سپرسکیپولر اور سبکلیلیس والی نرف ان کی بھی C5 C6 تھی تو C5 C6 اور ایک اچھا نرف when o اس کی بھی c5 C6 ہو گی سو نیاس باقی رہے گی یکolekodarsal اور ریڈیا ریڈیال نیرے میں ساری روٹ ویلیوز آجاتی ہیں مطب سب سی فائی سے لیکے سی فائی سے سی سی سان سی ایٹ ٹی ون یہ ساری آجائیں گی اور جو ایک آجاتی ہے سی سکس سی 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 ایٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لیٹس موس ڈارسائی کے نیرے اب سی بی ایس پی کیا پوچھتا ہے اس میں سی بی ایس پی کو بڑی پسند ہے اس میں یہ ہوتی ہے نیرے لیٹس موس ڈارسائی اس میں وہ کراولنگ والا کانٹ کراول کانٹ سکریچ بیک بیک کو سکریچ نہیں کر سکتا کانٹ سویم تو یہ جو ساری سینیریوز ہیں یہ پریکو ڈارسال نیرے لیٹس موس ڈارسائی کے ہوتے ہیں ایک آجاتا ہے ونگ آف سکیپولا اس میں سالٹ یعنی سریٹس انٹیری لانگ تریسک نیرے ڈیمیج ہوتی ہے یہ ایم سی کیو آتے ہیں پھر اگزری نیرے کے بارے میں آتا ہے ریجیمنٹل بیج سائن ریجیمنٹل بیج سائن ہوتا ہے کہ جو آرمی آفیسر ہوتے ہیں ان کے اپر آم جو ہوتا ہے وہاں پہ بیج لگتا ہے تو اگر اپر آم کی سنسیشن لازت ہو تو وہ ایکزری نیرے اس میں انوال ہوگی اسے کہتے ہیں ریجیمنٹل بیج سائن سو آہ یہ سمال سمال نیرز اب میں آپ لوگ کو جو بڑی نیرز ہیں اپرلنگ کی جو بڑی نیرز ہیں ان کا ون پہ ون میں کوئی کلینکل کو اس کے ساتھ ساتھ کروں گا اپرلنگ سٹارٹ کرتا ہے اس کو نیرز آتی ہے سو اتنی زیادہ یہ نیرز امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم میڈیا نیرز سے سٹارٹ کرتے ہیں میڈیا نیرز ہوتی ہے اس کا روٹ فری ہوتی ہے اب میڈیا نیرز یہ آم سے انٹر ہوتی ہے فور آم میں یعنی کیوبیٹل فوسہ میں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کیوبیٹل فوسہ سے آگے آتی ہے فور آم میں اس کا ایکشن ہوتا ہے فور آم میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کمار ہم بیس نیرز آج انشاءاللہ بیفترین کر لیں گے اب جب اس نے انٹر ہونا ہے فور آم میں تو یہ پرونیٹر ٹیریز اب یاد رکھنا ہے کہ جو جو میں نیرز پڑھاؤں گا وہ کسی نے کسی مسل کو پیرٹس کر کے فور آم میں انٹر ہوگے اس نے جنرز پڑھاؤں گا فور آم میں انٹر ہوگے ٹھیک ہے سو ہوتا کیا ہے کہ جو فور آم میں انٹر ہوتی ہے پرونیٹر ٹیریز کے دو ہیٹس کو یہ پیرٹس کر کے صحیح ہے تو پرونیٹر ٹیریز کے دو ہیٹس کو پیرٹس کر کے فور آم میں انٹر ہوتی ہے تو یہ ایک دیتی ہے اور ایک دیتی ہے دیپ برانچ جو سپرفیشل برانچ ہے وہ سارے فلیکسرز کو sawنے ہوا سامنے ہوتی ہے اس نے سارے فلیکسرز کو سپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے کون کون سے فلیکسر ڈیٹرن سپرفیشیالریز نہیں بھولنا سارے فلیکسرز کو کرے گی لیکن فلیکسر ڈیٹرن سپرفیشیالیز نہیں بھولنا آپ نے پھر ایک تو اس نے سپرفیشل برانچ دے لینا میڈی brick Street اس کا نام کیا ہے انٹیری انٹروشیس نرف which is also a favorite of CPSP انٹیری انٹروشیس نرف so انٹیری انٹروشیس نرف is a branch of میڈین نرف اب یہ انٹیری انٹروشیس نرف جو ہوتی ہے وہ کیا کرے گی وہ کرے گی لیٹرال وان ایڈ ہاف of flexor ڈیٹورم پرفندس flexor ڈیٹورم پرفندس جو ہوتا ہے وہ ہائیبریڈ مسل ہے اور اس کے لیٹرال ہاف کو میڈین نرف سپلائی کرتے ہیں دیکھو ہاف ہے لیٹرال لیکن اس کو سپلائی آن کرے گی میڈین نرف کیونکہ یہ والی جو تیریٹری ہوتی ہے یہ جو میری چھوٹی اونگلی والی تیریٹری ہے یہ والی یہ ساری الڈرال نرف کی ہوگی اس کے ادھر flexor ڈیٹورم پرفندس کے میڈین آف کو بھی الڈرال نرف کرے گی گوٹے والی سائیڈ لیٹرال ہے یہاں پہ میڈین نرف ہے صحیح so میڈین نرف اس کو سپلائی کرے گی صحیح ہو گیا اچھا پرونیٹر کوارڈریٹر کو اور فلیکسر پولیسز لانگس کو سپلائی کرتی ہے میڈین نرف کی جو برانچ ہے انٹیری انٹر ہوسیز نرف جو ڈیپ برانچ ہے اب یہ جو اگر میں کہوں کہ یہ انٹیری انٹر ہوسیز نرف کلایپس ہو جائے یہ بھی ایم سی کو آیا ہوئے تو پھر کیا اگر میڈین نرف انٹیری انٹر ہوسیز نرف ڈیمیج ہو جائے تو کیا ہوگا کلایپس ٹوکے سائن کیا ہے کہ فلیکسر پولیسز لونگس صحیح نہیں ہوگا فلیکسر ڈیٹرون پروفندس صحیح نہیں ہوگا فلیکسر ڈیٹرون پروفندس جو ہے یہ اسی صحیح وہ لبریکلز بغیرہ بنتے ہیں صحیح ہے تو کیا ہوگا کہ کلائپس اوکے کرنا ہے اوکے ٹھیک ترہ نہیں ہوگا اس طرح کلائپس ڈوکے سائن بنے گا اوکے آپ صحیح ترہ نہیں کرسکے کہ you are best کلائپس ڈوکے سائن بنے گا صحیح ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ سپرفیشیل اور دی برانچ دے دی پھر یہ فلیکسر ریٹینیکولم کے دیپ پاس کرے گی میڈیا نیرف پاسس دیپ ٹو دی فلیکسر ریٹینیکولم میڈیا نیرف پاسس دیپ ٹو دی فلیکسر ریٹینیکولم اچھا فلیکسر ریٹینیکولم کے دیپ پاس کرنے سے پہلے ایک برانچ جتی ہے جسے کہتے ہیں پامر کیوٹینیس برانچ آف میڈیا نیرم جو پامر کیوٹینیس بنا چاہاں midian nerve توPerficial to flexor retinaculum پاس کرتی ہے پھر یہ جب flexor retinaculum پاس کر لے گی تو midian nerve کی یہ دیکھیں یہ والی territory ہے midian nerve کی یہ والی تی سے تھمب تی سے تھنار مصر midian nerve will supply thنار مصر thنار مصر ایکسپٹ adductor policies adductor policies کے علاوہ باقی سارے thنار مصر کو midian nerve سپلائے کرے گی ٹھیک ہے اور ان میں سے کون کون سے آ جاتے ہیں آپ کے پاس اپنے آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ 1.5 نہیں یہ جو لیٹرل 3.5 ہے وہاں پاس کی سنسلی سپلائی ہوتی ہے سو یہ دن ویڈن ویڈی پوسیبل ٹھنگ اف میڈیل نرل ٹھیک ہے اچھا اور اس کا لوگ افنیمونک ہے جو پیپل آر ویڈ آویر اف دس اگر آپ لوگ کوئی ہیں در تو گروپ میں کانیڈی بتا دیں ایک میسج کر دیں تاکہ جن لوگوں نے نرل سننی ہے وہ سننے آگے ریڈیل اور وہ بھی میں پڑھاتا ہوں آپ اگر ہوں ٹھیک ہے اپنے کے ص Bryan جو کہتے ہیں آپ کا اپنے پالسل میں بتائیں جو مصنی میں بنیاد ہے اب آپ کی اپنی مزٹ بھائیے اپوز نہیں کر سکو گے تو تھمب کیا ہوگا اپ تھمب مجھو اپس نہیں ہوتے ان کی طرح کا تھمب ہو جائے گا اپ تھمب ہو جائے گا اگر اپوزیشن نہیں ہوگی اپ تھمب will occur in median nerve injury ٹھیک ہے اچھا ان آرڈر to differentiate high injury and low injury no person will teach you like this اگر high اور low کو differentiate کرنا ہے تو آپ نے پیشنٹ کو بلا کیا کہنا ہوتا clinically کیا کہنا ہوتا ہے آپ نے clinically پیشنٹ کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو فسٹ بناو ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ high injury ہے یا low injury آپ نے کہا گیا فسٹ بناو اچھا اگر وہ فسٹ بنایے گا تو وہ flexion کن کن چیزوں کی کرے گا وہ flexor deuterum profenders اور flexor deuterum superficialis کی flexion سے فسٹ بنایے گا لیکن flexion on medial side is done سہی ہے flexion جو ہے وہ medial side پہ ہو جائے گی کیونکہ medial side پہ تو کیا تھی alurnal یہ یہ والی side alurnal کی flexion ہو جائے گی سوئرلی افیکٹڈ ہوگی وہ flex نہیں ہوگی index finger سوئرلی افیکٹڈ ہوگی جب وہ finger سوئرلی افیکٹڈ ہوگی تو وہ flex نہیں ہوگی تو اسے کیا ہوگا pointing index finger in this way you will easily remember کہ pointing index finger will occur in median nerve injury ٹھیک ہے اچھا ape thumb ہو گیا pointing index finger ہو گیا یہ button نہیں بند ہوتے یہ بھی ہو گیا median nerve median nerve میں آتا ہے ٹھیک ہے اور باکی اس میں کچھ benedict sign وغیرہ آتے ہیں یہی median nerve کے یہ جو ہے نا clinical ہے median nerve کا pors ہو گیا median nerve کے muscle supply ہو گیا median nerve کے جو ہے وہ clinical ہو گئے چلو let me let me teach you a bit about a bit about radial nerve first چلو radial nerve ٹھیک ہے radial nerve کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ radial nerve میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے radial nerve جو ہوتی ہے radial nerve ٹھیک ہے radial nerve is a very ابھی میں نے بتایا کہ c5 to t1 تک اس کی root value ہوتی ہے c5 to t1 تک اس کی root value ہوتی ہے ٹھیک ہے کائنڈی گروپ میں کوئی ٹیکسٹ کر دے اگر ادھر کوئی گروپ والا بچہ ہے تو کائنڈی گروپ میں message کر دیں کہ اگر کسی نے سننا ہے تو most welcome جب اچھا میں پہ پڑھا رہا تھا کہ radial nerve radial nerve میں کیا ہوگا کہ c5 to t1 جو ہوتی ہے اس کی root value ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈیل لنگ ہے اس نے سپلائے کرنا ہے آپ کے ٹرائسپس کو ریڈیل لنگ بیک سائیڈ کر دیا نا بیک سائیڈ کر دیا تو جو ریڈیل لنگ ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہے ٹرائسپس کو سپلائے کرنا ہے بیک پہ ٹھیک ہے اب ٹرائسپس کے بینے کہلے کے ہیڈز ہوتے ہیں ایک اس کا جو ہے وہ شورٹ ہیڈ ہوتا ہے ایک اس کا لانگ ہیڈ ہوتا ہے مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں اب آپ نے اس میں ریڈیل لنگ ریڈیل لنگ کے جب بھی انجری آنیا ہے یہ جس طرح ابھی ڈاکٹر کمار نے ایک بڑا اچھا question کیا ہے چیزے پڑھے ہیں کہ یہ یہ بڑا ہے کہ ڈیفرنٹ 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 پار کیا ہوتے ہیں تو میں چلو ریڈیل لنگ آپ لوگوں کو لیڈز کے ساب سے پڑھا ہوں صحیح ہے اب لوگوں کو یہ چیزے پڑھلیں گے تو it will become A lot easier for you people to remember ریڈیل لنگ بہتا ہے کیا کرنا ہے ریڈیل لنگ میں آپ نے لیڈیل لنگ لوگوں کو یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے ریڈیل گرووف کا کیلتا ہے یہ یاد رکھا ہے آئیس آزان سے دیں گروے ٹھیک ہے اپنیے لوگوں کی کاری Bl anestpie ریڈیل نف حبیث ریڈیل نف کیا ہے ہم ریڈیل نف پاد رہا ہیں ریڈیل نف کیا ہے اور کی رckaس کے لائے اونکرار کرشے والا آئی Desert ریدیل گروو مصلی ہے لادئیل ایکسے پاس کرسڈا سیکوز سپلائے کرزنی رカンタیر سپلائے کے لئے ایکسے پاس کرسکڑا مختلف سکر ہے رheus طرح سپلائے کریں ردیل گروو میں جاریا ہے پاس پاس خرور ہیں ریدیل گروو میں سےliers تعالی کو دوسری آپس کاز habe ریدیل الانگو فكار ہے slی markہ Line جی طرح طرح سے رہا ہے پاس ہی پاسر ł蘿بchez وہ ایک مسل کو سپلائے کرتی ہے which is very important that is extensor carpi radialis longus extensor carpi radialis longus so radial nerves will supply extensor carpi radialis longus اچھا جب وہ extensor carpi radialis longus کو سپلائے کرے گی پھر وہ lateral epicondyle سے پاس کرے گی اور پھر اس نے پہنچنا ہے آپ کے 4 آم میں میں نے ایک آپ لوگوں کو جب میں نے نرز شروع کی تھی تو میں نے ایک جنرل لول بتایا تھا کہ کوئی بھی نرز جب انٹر ہوتی ہے 4 آم میں اس نے کیا کرنا ہے اس نے اس نے مسل کو پیرٹس کرنا ہے جس طرح ابھی پیچھے ہم نے میڈیا نرز پڑا وہ کس کو پیرٹس کر رہی تھی وہ کون سے مسل کو پیرٹس کر رہی تھی I want this answer in chat box کون سے مسل کو پیرٹس کر رہی تھی میڈیا نرز ٹھیک ہے I will see your answers اچھا اب جو ریڈیال نرز ہوتی ہے یہ بسیکلی کس کو پیرٹس کرے گی یہ سپینیٹر کو پیرٹس کرے گی صحیح ہے اس نے سپینیٹر کو پیرٹس کیا exactly exactly فرونٹر تھی جو جو medial nerve کے لئے اچھا اس نے سپینیٹر کو پیرٹس کیا اور اس نے جو برانچ دی وہ بن گی Posterior Anthrocious Nerve Posterior Anthrocious Nerve Posterior Anthrocious Nerve will supply all extensors Posterior Anthrocious Nerve will supply all extensors Surflexors کو کون supply ka رہی تھی کچھ کو Anterior Anthrocious Nerve Brach of Medial Nerve اور کچھ کو Directly Medial Nerve سپیاری تھی صحیح ہے لیکن جو پسٹیو انٹروشش ہے وہ سارے flexors کو کرے گی سارے extensors کو کرے گی including extensor digitorum extensor digitorum کو بھی سپلائی کرے گی اس کا مطلب digits کی جو extension ہے وہ depend کرے گی radial nerve پر what about sir what about sir is another branch radial nerve ایک اور branch دیتی ہے اسے کہتا ہے superficial cutaneous branch superficial cutaneous branch جو radial nerve ہوتی ہے وہ lateral 3.5 جو ہوتا ہے lateral 3.5 دورسم کو سپلائی کرے گی دورسم جو ہوتا ہے اس کا lateral 3.5 ہوتا ہے اس کو سپلائی کرتی ہے radial nerve ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے اگلے کو بھی پڑھ دیا وہ median nerve سپلائی کرتی اور پیچھے یہ والی جو territory ہے 1.5 median وہ آگے اور پیچھے unner nerve کی ہوتی ہے so sensory تو easy ہوگی اچھا اب کیا ہوگا اب میں آپ نے کو levels of lean پڑھانے لگا this is this is going to be really interesting for you people okay اب مجھے بتائیں کہ اگر 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 tricep question چاہتا ہے elbow کی extension elbow کی extension اگر وہ injured ہو axila میں تو کیا ہوگا elbow extend نہیں ہوگی elbow اگر extend نہیں ہوگی تو کیا ہوگی elbow flexed ہوگی ٹھیک ہے elbow کیا ہوگی flexed ہوگی اچھا اگر وہ radial groove میں injured ہو تو پھر کیا ہوگا پھر بھی elbow flexed ہونی چاہیے کیا وہ completely flexed ہوگی یا partially flexed ہوگی وہ partially flexed ہوگی بچوں سر کیوں ہوگی کیونکہ جب میں نے آپ لوگوں کو course پڑھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو پوائنٹ بتایا تھا کہ tricep کے کچھ head کو وہ axila میں supply کرے گی اب دیکھو جب اس نے radial groove میں damage ہونا ہے تو جو axila والا part ہے وہ تو already supply ہو گیا اس کا مطلب tricep کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوگا اس لیے وہ کچھ نہ کچھ extension کرے گا اس لیے partially flexed elbow ہوگی جب radial groove میں انجری ہوگی this is the point to understand یہ بات clear ہوگی یہ بات clear ہوگی نا please tell me کہ یہ بات clear ہوگی اچھا اب ECRL جو ہوتا ہے extensor carbo radial as long as وہ کیا ہوتا ہے wrist کا extensor ہوتا ہے اچھا اب lateral condyle سے پہلے اس نے ECRL کو supply کیا تھا اس کا مطلب جو before lateral condyle اگر before lateral condyle اگر کوئی بھی انجری ہوگی تو wrist جو ہے وہ extend نہیں ہوگی جب wrist extend نہیں ہوگی تو کیا ہوگا wrist drop wrist drop اچھا now you understand wrist drop کیوں ہوتا ہے radial میں extensor carbo radial as long as wrist drop wrist drop lateral condyle سے pass کرنے سے پہلے اس کو supply کردی میں کہا تھا یہ مسال ہمیشہ یاد رکھ extensor carbo radial as long as so wrist extensor ہے wrist drop will occur in radial injury صحیح ہے اچھا اب کیا ہوگا flexion fracture lateral condyle میں جو ہوگا wrist drop ہوگا fracture of lateral condyle میں wrist drop ہوگا no no it will not occur because wrist drop کیونکہ lateral condyle سے پہلے extensor carbo aeroslogos supply کر دی ہے صحیح in this way you will easily remember that points کیا ہیں اچھا اب ریڈیال nerve injury تو کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے بندے دیکھے ہیں جن کے وہ معذور ہوتے ہیں انہیں crutches لیے ہوتے ہیں اکزیلا میں ریڈیال nerve compress ہو جائے گی اسے اسے ریڈیال پالسی اس لئے اس کو کہتے ہیں crutch پالسی اچھا بعض زیادہ کیا ہوتا ہے جو کچھ لوگ جو گورے کیا کرتے تھے کہ وہ سیٹرڈی نائٹ کو بارز جا کے الکوہل بہت زیادہ پیتے تھے جب وہ پیتے تھے تو یہ ریڈیال گروو پالسی وہ چیر پر رکھ رکھ جاتے تھے اور لیٹے لیٹے رہتے کہ نرو کمپریس ہو جاتی تو وہ جو پالسی ہوتی ہے سیٹرڈی نائٹ پالسی سیٹرڈی نائٹ پالسی اکرین ریڈیال گروو انجری خی کرچ پالسی اکرین اگزلری انجری سیٹرڈی اس کے باد آپ کو بتا ہے کس ریس ڈوب ہو نائے سیٹرہ ساری ساری چیزیں ہی چیزیں سیٹرڈ ریڈیال نائٹ نائٹ بیڈیال موسیلز کی طرف آ جائیں گے جو آپ کا کیا اس کا نام ہے اپل نمی اس پر موسیلز کا کیا سسٹم ہوتا ہے اچھا النار نرو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے النار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے النار نرو نرو اس کو موسیشن نرو بھی کہتے ہیں لیکن ایو کہ کہتے ہیں النار نرو بہائنڈ اس کا داخلہ ہے وہ کسی نے کسی مسل کو پیرٹس کر کے ہوگا اب یہ کون سے مسل کو پیرٹس کرتی ہے یہ فلیکسر کارپائ النارس کو بہائنڈ یہ اپوپورٹائل انڈرزی فورام بائی پاسنگ اینڈ سپلائی فلیکسر کارپائ النارس اچھا اب یہ فلیکسر کارپائ النارس کو اس کے میڈیل ہاف کو کون سپلائی کرے گی النار النار کی چھوٹی انگلی والی ٹھیک ہے یاد رکھنا کہ میں النار نو انڈ پہ پڑھائی تھی اس لئے چھوٹی انگلی والی سائٹ پہ النار سیئے اچھا اب یہ بسی کے لئی کیا کرتی ہے فلیکسر ڈیٹرن پرنس کو سپلائی کرتی ہے اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے النار اور النار آٹری سپرفیشل پاس کرے گی ٹھیک ہے سپرفیشل اور آباو سپرس ریٹین اکلم پاس کرتی ہے اور پھر یہ کنال ہوتی ہے جسے گائنز کنال کہتے ہے وہاں سے پاس کر کے برانچ دیتی ایک دیتی سپرفیشل برانچ ایک دیتی ہے یہ دیپ برانچ جو سپرفیشل برانچ ہوتی ہے جو سکن اور میڈیال سائٹ پارمر اور دونوں سائٹ پر سپلائے کرے گی اور پارمرس بریویس کو سپلائے کرتی ہے اور جو دیپ برانچ سارے مسلس کو سپلائے کرتی ہے 20 مسلس کو سپلائے کیا یہ ڈیڑھ شانی ہے یہ ڈیڑھ شانی ہے اس نے صرف ڈیڑھ مسل کو سپلائے کیا فورا میں وہ کون کون سے فلیکسر کار پی النار اس پورا اور فلیکسر دونوں پر پر آدھا ٹھیک ہے تو صرف ڈیڑھ مسل کو سپلائے کیا فورا میں اور باقی سارے 20 کے 20 muscles ہیں وہ hand کے اچھا اس کا مطلب یہ hand کی چیتی nerve ہے hand میں سب سے زیادہ muscles کو یہ supply کرتی ہے یعنی hand کے 20 muscles out of those 20 muscles 15 muscles are supplied median nerve or unner nerve that is why lner is called musician nerve کیونکہ یہ fine movements of the hand are controlled by unner that is why lner is called piano بجانے کے کام آتی ہے musician 's نا is اس میں سارے in trotia are art pad or dab unner and have supply hypothenar 3 muscles lumbrical 3 4 and end ends by supplying or adding a muscle that is called adductor polices so adductor polices supply and end this is all about and it is claw hand you know cloying and other nerve injury but this is all about ulna nerve now i will start your topic of upper limb from hand muscles hand muscles i will start your topic of upper limb from hand muscles because these are the most confusing thing the most confusing thing is the most confusing thing is the hand muscles MCQs are either from nerves or from hand muscles I have seen or dracal muscles which i have taught you hand muscles i will cover the hand muscles and then we will see the other things in the upper limb what we are going to do now hand muscles total i have told you twenty muscles of hand are four thinars how to keep this thinars thumb 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 and hypo thinars on this side on this side and on this side on this side these thinars مسلز ہوتے ہیں تھنار مسلز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوں گے تھنار مسلز ہوں گے اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے لیٹر فلیکسر ابڈکٹر اپوننس فلیکسر ابڈکٹر اپوننس ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا سب سے اچھا کام جو آپ لوگ کرتے ہو چٹنگ کرنی ہے یعنی تھنار پہ میں نے بولا فلیکسر ابڈکٹر اپوننس آپ لوگوں نے ہائیپو تھنار پہ بھی یہی لکھنا ہے فلیکسر ابڈکٹر اپوننس چٹنگ کرنی ہے یہاں پہ کوپی پیسٹ کرنا ہے فلیکسر ابڈکٹر اپوننس فلیکسر ابڈکٹر اپوننس سہی ہے اب تھنار تھم بھالی سائیڈ ہے نا تھم تو کہہ کہتے ہیں پولیس تو فلیکسر پولیس چھوٹو والا بریویس فلیکسر پولیس بریویس بریویس اسے ورڈ یوز فر سمال تھی چھوٹا فلیکسر پولیس بریویس پھر ابڈکٹر پولیس بریویس پھر اپوننس پولیس سہی ہے اچھا اس کے لیوہ ایک اور تھنار مسلز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اڈکٹر پولیس تو میں نے آپ لوگ کو ابھی جب اللر نو پڑھائی تھی اللر اور اپوننس پولیس یہی MCQ بنتا ہے کہ کون سا تھنار مسل ہے which is supplied not by median nerve کیونکہ یہاں تو median nerve آ رہی تھی but by Aller Nerve that is adductor وہ ایک additional مسل ہے now you will remember انشاءاللہ باقی آگیا جی hypothenar تو اس میں میں نے کہا flexor abductor opponents ویسے بینی اور ایک آجاگا پامیرس بریویس تو پامیرس بریویس کو بھی آپ لوگو پتا ہے کہ جو ان سارے مسل کو آپ کرے گی Aller Nerve Supply کرے گی اچھا out of these twenty muscles I have told you fifteen muscles are supplied by Aller Nerve so we are done with muscles and we are done with their nerve supply too کہ کیسے سپلائے ہوتی ہے اور کون کون سپلائے ہوتی ہے صحیح اور میں نے آپ لوگو ان کی سنسری سپلائے بھی بتا دی کہ کس کس طرح ہوتی ہے اور اس کے لابہ I would like to add rotator cuff muscles rotator cuff muscles اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں Nerve یہ ہو گیا Bucky جو ہے اپڑلی میں جو important چیز ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا shoulder joint میں سچ کوئی وہ آپ کو Nerve Nerve اور وہ بتائی ہے اچھا ہاں She looks too pretty try to catch her She looks too pretty this carpal bones کا limonie اس میں کیا آتا She looks too pretty try to catch her اس میں کیا آئے گا S for S for scaphoid L for lunate proximal go she looks lunate trichotral pisiform یہ دیکھیں اب یہ ہے scaphoid یہ پہ thumb بالی center scaphoid اگر میں اس طرح بھی کروں تو یہ scaphoid lunate trichotral pisiform pisiform medial side she looks too try to catch her بھائی اگر pretty ہے اس کو catch کر her try to catch her صحیح ہے تو T سے جائے trapezium trapezoid capitate hammet اگر pisiform or hammet damage ہو تو یہ alert nub involve cps پی mcq پوچھتا ہے اس کے لیوہ کیا آتا ہے scaphoid کا anautomical snuff box یہ snuff in snuff پلسیشن فیل کرے تو یہاں ریڈیال آٹری کی پلسیشن فیل ہوتی ہے so this is all about the important few points about upper dim اس کے لغہ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز upper dim میں مشکل ہوگی upper dim is quite an easier topic اگر nerves آتی ہوں اور hand کے muscles پتا ہوں تو upper dim میں بس یہ دو باتیں یاد رکھ رکھ ہیں کبھی نہیں بھولی اپر dim کے بارے میں خیال 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 بیٹ آف آرٹری 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 میں دے دیتا ہوں آرٹری 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 کیونکہ نرس ڈسکس ہوگئی جو مسل مشکل چلو آرٹری 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 آرخ 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 عمرارترق پر ایک ساری آرٹری اب یہ جو سبکلیوین آرٹری ہے رائے اور لیفت دونوں سائٹ کی یہ جو outer border of first rib پہ وہ continue کر جائیں گے as axillary artery this is the mcq outer border of first rib پہ axillary artery صحیح ہے تو یہ ایک mcq ہے پھر سبکلیوین آرٹری جو ہوتی ہے وہ اس کی پر جار برانچز کونسی ہوتی ہیں اس کی برانچز کا نمونک ہے take vitamin C and D ٹھیک ہے take vitamin C and D vitamin v-i-t vitamin ٹھیک ہے اس میں ورٹیبریل آرٹری، انٹرنال فریسک آرٹری اور تھارا سروائیکل ٹرنک تھارا سروائیکل ٹرنک کا نیمونیک ہے سیٹ ٹپ اس میں سپراسکپولر، انفیریٹ تھرائیڈ اور ٹرانسور سروائیکل آرٹری ہو گیا یہ وائٹامین کا ویٹ ہو گیا اور ڈی اور سی سے کیا ہوئے گا ڈورسر سکپولر اور ایک آجے گی سائٹو سروائیکل ٹرنک تو یہ ہو گئی آپ کی سککلیوین آرٹری کی برانچز جو امپورٹنٹ ہے آپ لوگ کے لئے پھر ایکزرگری آرٹری میں نے کہا وہ اوٹر باٹر کا فرسٹی پر بنتی ہے جو پیکٹ مہندر مسئل ہے وہ پراس کرتا ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ایکزرگری آرٹری کو تین پارٹس میں تو اس کا نیمونیک کیا ہے سلاب دی لائر سے بے پیشنٹ تین پارٹ سے بھی پیشنٹ پارٹ سے بحاجت آ کریں سلاب دی آرٹ آپ لوگ کو بتہیا ہوا ہے ایک گئی سلاب دی لائر ہے اور پھر آجے کی انٹیلئر سرکنفلیکسیوپیرل اور پوسٹیر سرکنفلیکسیوپیرل اب آپ Judah میں بتائیا ہوا ہے ۔ usa سپلائے میں ہوجاتے ہیں une اس جو روپارٹر افٹیری اس اس مجھے اس ملے پہ انسلری آرٹری عمل جاتی ہے بریقی مام میں انٹرو ہوگی ہے وہ بریقی مام سے بریقی مام بھی کہتے ہیں'vebrachial artery اور اس کے جو جارجسس براؤچ ہے بریقی مام کے ساتھ ہے پر فنٹہ بری کے آرٹری وہ کمپارٹمنٹ میں بسیکلی ریڈیال نیف کے ساتھ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے آپ کا جو بری کے آرٹری ہوتی ہیں وہ کرمنیٹ کر جاتی ہے ریڈیال اور انر آرٹری میں ٹھیک ہے میڈل ٹھائٹ آ فورا میں ریڈیال نیف ہوتی ہے اس کے لیٹرلی ہوتی ہے ریڈیال آرٹری کے صحیح بس یہ ریڈیال اور انرز ہوتی ہیں وہ پھر آگے پامر آرچس میں جو انہوں پر تمہ جاتی ہے بیلہ جو انہوں پاکس اپنے اپنے ساتھ ایسا نہیں ہے ریڈیل آرٹری اور انرز ہوتی ہے جو اس میں مسلاح کرتا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں مسلاح کریں ٹھیک ہے ایگیس آہہہ یہ سوال ایک ہے مہت کے لیے اب اپل ڈیم جو ہے آپ کے لیے کافی ادتہ کسان ہو جائے گا باقی وہ مدہ ٹھائریسہ بڑا میڈیا روٹیشن ڈیویٹ میڈی ایر روٹیشن ہم نے یہاں یاد رکھا ہے ڈیویٹ میڈی ایر روٹیشن میں مہینے کیتے ہیں تیریس تیریس مہین سے بیجر تیریس مہین سے مہین سے بیجر آپ کا اپنی کی ویٹی چماری روٹیشن میں ممتین کی بیجرم اس کے لیے آپ پرلیمیں آل حلوہ ٹھیک ہے آر بیجرم میں نے ایر چیز مینے کو بلادー بیجرمہ کیا بیجرمی کیا لیکن مجھے ایک سپیوڈنٹ کا ٹیکس ہے کہ سر انوٹمی اگر آپ کروا رہے ہیں تو آپ کا انڈی اپل نم چاہے تھوڑا کروا دے لیکن اپل نم کچھ نہ کچھ کروا دے بہت کہ ہمارا ایک ٹیمپو بنا ہو رہا ہے کہ ہماری انوٹمی ہوتی جائے ڈے بڑھے صحیح ہے تو جو گائنی والے ہیں اور سرجری والے ہیں ریڈیو والے ہیں وہ لوگ لازمی جو ہے جو میں تھوڑا بھی بتا دیتا ہوں جتنا بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ اگر ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنی بکس سے کور کر کے ساتھ انٹلسکیوز کر رہیں گے تو آپ لوگ ایک انوٹمی کو اچھی رویئن مل جائے گی میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ میرا وہ جو بیس تیس منٹ کا یہ بھی اب تھرٹی فور منٹ ہو گئے ہیں یہ جو لیکچر ہے یہ سن کے اٹلیسٹ انوٹمی کو روز روائز کرنے لیکن اگر آپ لوگ اپنا ان تین چار سپیشل ایٹمی کے علاوہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ انوٹمی کو لازمی کرنے چلے جی تینکیو انشاءاللہ کل جو ہے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوتی ہے جزاکاللہ تینکیو سو مچ